اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری صحیحت میری صحیحت میں آج ہم بات کریں گے دل کے بارے میں اور اس دل کے بارے میں ہماری کلیبریشن نائی سی ویڈی کے ساتھ اس کی ہماری جو پہلی اپیسوڈ ہے اس میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے دل کے بارے میں تقریباً ساری باتیں بتا رہے ہوں گے دل کیسے کام کرتا ہے فنکشنگ کیا ہے دل کی تو در سب دری بارم ولکم ٹو دا شو سلام علیکم شکریہ تو سٹارٹ کرتے ہیں سر ہم ہم بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ دل اتنا امپورڈنٹ کیوں ہے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا ایک ہی دیا تو اس کے ساتھ اسی سے اس کی سگنیفکنس سمجھاتی ہے اور بہت سارے جو اردو میں بھی ٹرمز ہیں جیسے صدر ہم کہتے ہیں نا کراچی صدر جا رہے ہیں صدر جو ایک فارسی کا لفظ ہے اس میں مطلب ہے کہ سنٹرل جو پلیس ہے سب سے بڑی جو جگہ ہے تو سینے کو صدر کہتے ہیں تو اس لیے جو دل ہے وہ اس سینے میں موجود ہے اور سینے کا صدر ہے تو اس لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ پورے جسم میں جو سرکولیشن ہے جو بلڈ فلو ہو رہا ہے وہ اسی ایک دل کی وجہ سے ہے اور سرکولیشن میں صرف پون نہیں جا رہا ہے اس میں جتنی بھی جسم کو خوراک کی ضرورت ہے آکسیجن کی ضرورت ہے وہ سب اسی چینل کے تھو جا رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ جو ایک لائف لائن ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ دماغ بھی اتنی اہم ہے تو دماغ کینن بلکل اہم ہے کیونکہ دماغ کا ایک اپنا فنکشن ہے لیکن دماغ بھی مرہون منت ہے اس نیوٹریشن کا یا اس بلڈ کا سرکولیشن کا جو ہارڈ کی وجہ سے آتی ہے تو اس لیے ایک یہ سمبولک چیز بھی شروع سے ہو گئی ہے کہ دل کی بہت اہمیت ہے شائرانہ طور پر بھی دل کے بارے میں بہت یوز ہوا دل کے ٹکڑے بھی ہوئے دل ٹوٹا بھی دل جڑا بھی وہ ہوتا بھی اس وجہ سے نہیں کہ یہ جو ایموشن ہیں جو ہمارے جذبات ہیں یہ دل سے تو نہیں آتے یہ سب دماغ سے آتے ہیں لیکن چونکہ وہ جب جذبات ہوتے ہیں تو اس میں آپ کچھ سینے میں محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک یہ رہا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دل بہت مضبوط ہے یا اس کا دل کمزور ہے اندھیرے میں جو بچہ ڈر جاتا ہے تو اس کہتے ہیں اس کا دل کمزور ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ بہت مضبوط دل کا مالک ہے اس میں دل کی مضبوطی یا کمزوری شامل نہیں ہوتی وہ آپ کے ذہن کی یا آپ کے سوچ کی مضبوطی یا کمزوری ظاہر ہوتی ہے لیکن چونکہ یہاں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا سینے میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک سمبولکلی ہمیشہ اس کے لئے استعمال ہوا کہ دل اس طرح سے ہو گئے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ دل سینے میں بلکہ سینٹر پوزشن پر صورتا ہمارے ناظرین کو کیونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جو ہمارا ناظرین کے لئے بھی اس کے ساتھ 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 مجھے سمجھا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے ہمارے میڈیکل کے جو سٹوڈنٹ سے ان کے لئے بھی اتنا ہی ہے میں دور صاحب آپ جانا پورا ہارٹ کے بارے میں فنکشننگ بتائیں گے تو دور صاحب اس پکچر کے لئے آپ دل آپ نے بتایا کہ اس سینٹر میں جی دی تو اگر دور صاحب بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہوتی پاؤں تا دماغ تا ساری جگہ نہیں ہوتی تب کیا پروبلم ہوگی دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو ایک سیریز پروگرام ہے اس کا یہ ایک پہلا قصہ ہے تو اس میں جو آپ آج ہم کوش کریں گے کہ بلکل ہم شروع کر رہے ہیں بلکل ایک بیسک چیز سے آپ کے دل کا سٹرکچر آپ سمجھ آئے کچھ مسکنسپشن ہیں جو عام لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹرمز یوز کرتے ہیں جس کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی وہ ویلز کا کہ یہ سرے میرے ویلز بند تھے یا کلے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بلکل پہلے اس سے شروع کریں ایک بیسک چیز سے تاکہ یہ سمجھ آنا ہے کہ دل میں ایکشلی کیا چیز ہوتی ہے کس طرح سرکولیشن ہوتی ہے اور دل کی کچھ جو بیسک فیکٹس ہیں وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگے جو ہم بتا سکتے ہیں کہ دل جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مٹھی کے سائز کا ہے تقریباً اندازاً اس کا تقریباً یہ سائز ہوتا ہے وزن اس کا جو ہے کوئی ٹھائی سو تین سو گرام کے قریب ہے تو دل جو کوئی بہت بڑا اورگن نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے اس وجہ سے کہ اگر آپ ایک سال میں اگر آپ اندازہ لگائیں کیونکہ ایک منٹ میں دل جو ہے وہ ستر سے اسی دفعے دھڑکتا ہے عام طور پر اس میں ویریشن ہوتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ستر اسی فکسٹ ہے ساٹھ بھی ہو سکتا ہے سو بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ بھی جاتا ہے سو سے بڑھ بھی جاتا ہے تو ایک نارمل ریسٹنگ لوگوں میں جنرلی موسٹ اف دی ٹائم ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ساٹھ سے سو کے درمیان ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو ایک ایوریج لیں کہ وہ اسی بیٹ پر منٹ ہوتا ہے تو ایک گھنٹے میں قریباً پانچ ہزار دفعے دھڑکتا ہے اور ایک دن میں جو ہے وہ کوئی ایک لاکھ سے زیادہ دفعے دھڑکتا ہے اور سال میں کوئی چار کروڑ سے زیادہ دفعے دھڑکتا ہے تو اور بغیر رکے ہوئے یہ ساری زندگی جو ہے وہ دل کی وقت بیچ میں ایسا نہیں ہوتا کہ جی ابھی اس کی سرویس کی ضرورت ہے دل رکے گا تو زندگی ختم ہو جائے گا تو یہ سرکولیشن کی جو اہمیت ہے وہ زندگی کے ساتھ ہے تو اس لئے دل کی اہمیت بھی اتنی ہے کہ دل جو ہے وہ صحیح طرح سے فنکشن کرتا رہے اور بغیرہ سے کام کرتا رہے اور اس کی ہم جو آپ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی پوزیشن کی یہ دل جو ہے جیسے اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو دکھایا گیا کہ یہ بالکل سینٹر میں نہیں ہے تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ ہے اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے تو اس سائٹ پہ یہ سینہ ہے یہ پسکی ہے اور اس سائٹ پہ لنگ ہے ہاتھ فیپڑا ہے اور اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ اور لیفٹ سائٹ جو فیپڑا ہے اور اس کے بیچ میں دل کو رکھا گیا ہے تو دل کی جو حفاظت کا انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریق کیا ہے کہ اس میں باہر جو ہے ایک ریپ کیج بھی ہے جو اس کو حفاظت کرتا ہے اور اس کے بعد دونوں فیپڑے ہیں جو مستقل اس کو ایک ڈھام پہ رہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس کے لیفٹ سائٹ پہ ہوا ہے اس میں اس کا اپیکس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہارٹ کا بیس ہے اور یہ ہارٹ کا اپیکس ہے تو اس کے سٹرکچر کے بارے میں ہم آگے اور بات کریں گے تو اس میں بات کرتے ہیں کہ ایکشلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ ہم اس میں اوپر وہ سٹرکتے ہیں کہ جو لیفٹ سائٹ کے لنگ ہے اس سے کور ہوتا ہے تو یہ تو اس کے ہارٹ کی جو سینے میں لوکیشن ہے وہ اس کے حساب سے ہمارے پیپل کے اندر یہی لوکیشن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر دائیں طرف بھی ہوتا ہے یہ کتنے پرسنٹ لوگوں کے اندر ہے بہت کم لوگوں میں ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم لوگوں میں اس کو ڈیکسٹرو کارڈیا کہتے ہیں کہ ہارٹ جب بن رہی ہوتی ہے اسی پوزیشن تو بجائے لیفٹ سائٹ کے اس کی لوکیشن رائٹ سائٹ پہ ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک انوملی ہے وہ نومل سیچویشن نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو ڈیکسٹرو کارڈیا ہوتا ہے یا رائٹ سائٹ پہ ہارٹ ہوتا ہے ان کا بھی ہارٹ برکل نومل طرح سے بھی فنکشن کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی ابنومالیٹیز ہوں جو ہارٹ کے اندر ہوں ہم انشاءاللہ جو ہمارا اگلے پروگرام آئیں گے ان میں سے ایک پروگرام میں جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں دل کے اندر اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بچوں میں بھی اور کچھ اس میں وہ بڑوں میں بھی جاتے ہیں چھیک ہو گئے دور صاحب اگین آپ نے شکیروں میں ذکر کیا تھا کہ پورے جسم کو سرکولیشن ہارٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہارٹ کو بھی سرکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے بلڈ کی یا نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہے تو اس کو کیسے سپلائی کریں گے ہم اس کے بارے میں بلکل بات کریں گے سپیشل آرٹریز ہوتی ہیں جو ہارٹ کو سپلائی کرتے ہیں لیکن پہلے جو ہے اگر ہم ہارٹ کے سٹرکچر کے بارے میں بات کر لیں تو یہ میرے پاس ایک موڈل بھی ہے اگر ہم اسی طرح دیکھیں تو یہ ہارٹ کا ایک موڈل ہے اور میں اسی تصویر میں آپ کو زیادہ بہتر طرح سے پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو اگر ہم کھول لیں ہارٹ کو اوپر سے کارٹ اندر سے دیکھیں تو ہارٹ اس طرح سے ایک سری ڈیمینشنل نظر آئے گا جو تصویر میں سامنے ہے تو وہاں پہ میں زیادہ بہتر طرح سے اس کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہارٹ کا جو ہے وہ اگر اس کو اوپر سے کھول لیں تو ہارٹ میں بیسیکلی جو ہے وہ چار خانے ہوتے ٹھیک ہے دو خانے پیچھے والے حصے میں ہم کہتے ہیں اور دو آگے والے حصے میں اور اسی طرح رائٹ سائیڈ ہے اور ایک لیپ سائیڈ ہے تو دو خانے رائٹ سائیڈ ہیں یعنی ایک کھانا پیچھے والے حصے میں جس کو ہم رائٹ ایٹریوم کہتے ہیں اور ایک سامنے والے حصے میں جس کو رائٹ ونٹیکل کہتے ہیں بیسیکلی اگر یہ دیکھیں تو وہ جو اگر آپ یہاں پہ جو دکھایا گیا جیسے ونٹیکل ہیں تو ان کے یہ دیوار جو ہے یا اس کی بہت والے بہت موٹی ہے کمپیرڈ ٹو اس کے رائٹ ایٹریوم کے مطابلے میں اس لیے کہ ان کا فنکشن مختلف ہے فنکشن کیا ہے جو ایٹریوم ہے رائٹ بھی اور لیٹ بھی یہ بلڈ جو واپس آتا ہے جسم سے اور یہاں جو آتا ہے لنگ سے یہ ان کو ریسیو کرنے کے لئے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک وقتی طور پر بلڈ کو سٹور کرتے ہیں جب یہاں پہ بلڈ پہنچتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ زیادہ ٹھک اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ رائٹ ایٹریوم ہے بلڈ جو ہے وہ پورے جسم سے سکیر وینہ کے ہوئے ہیں یہ نیچے سے جو بڑی وین واپس آ رہی ہے یہ یہاں پہ آتا ہے اور پھر بلڈ یہاں سے یہ وینٹرکل کے اندر آئے اس کے بیچ میں یہاں پہ یہ ایک ویل ہے جو ویل ہے وہ ایک سوٹ اپ ون وی ویل ہے تاکہ بلڈ جو ہے وہ جب یہاں سے ادھر آ جائے تو اس کے بعد یہ ویل بند ہو جاتا ہے تاکہ اس کے بعد اس وینٹرکل کو کونٹریکٹ کرنا ہے اس کو یوں ایسے کمپریس ہونے کمپریس ہوتا ہے تو یہاں سے بلڈ پوش ہوتا ہے اوپر بلڈ کو آگے واپس جانا چاہیے ہاں واپس ادھر نہیں جانا چاہیے ادھر آگے آئنا ہے پلمنی آرٹری میں ادھر نہیں جانا چاہیے تو اس کی وجہ سے وہ ویل بند ہو جاتا ہے یہ اسی طرح کے ویل ہے جیسے آپ کی جو سائیکل کی یا گاڑی کی جو ٹیوب ہے اس میں جب آپ ہوا ڈالتے ہیں تو ہوا ہوجی اندر چلی جاتی ہے لیکن اس میں سے واپس نہیں آتی تو یہ یہ ویل بند ہو جاتا ہے اور یہاں جب یہ رائی ونٹیکل جو ہے یہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ادھر پرمی آٹری میں بلڈ جاتا ہے جس سے لنگز میں جاتا ہے اب یہاں سے جو بلڈ پورے جسم سے واپس آ رہا ہے وہ وہ ہے جس میں آکسیجن یوز ہو چکی ہے اور جسم سے اس نے کاربن ڈائر آکسائیڈ جو سیلز نے پروڈیوز کی تھی وہ اس نے اٹھا لی ہے اور وہ یہاں لے کے آتا ہے یہاں سے جب وہ پش ہوتا ہے لنگز میں جاتا ہے تو لنگز میں یہ ایکسچینج ہوتا ہے کہ لنگز میں جو کاربن ڈائر آکسائیڈ ہے وہ ہوا میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے جو سازہ آکسیجن ہے وہ اس میں بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اس کے بعد لنگز سے جو یہ جو پرمی بین جو بنائی ہے یہاں سے بلڈ واپس آتا ہے وہ اسے میں آتا ہے جس کو لیفٹ ایٹ کے آگئے ہیں اب ہم لیفٹ سائیڈ پر آگئے ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے رائیٹ سائیڈ جو شوک کی ہوئی ہے اور لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ ریڈ شوک کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ جو بلو ہے اس میں وہ بلڈ ہے جس میں کاربن ڈائر آکسائیڈ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ بلوش کلر کر بلڈ ہوتا ہے اس لیے ہمارے جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس پر نظر آتی ہیں اگر آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ دینا ہو یا کوئی ڈریپ لگتی ہے تو جو کینولا لگاتے ہیں وہ اسی وین میں لگاتے ہیں جو سامنے اوپر نظر آتی ہے اس کا کلر بھی بلوش ہوتا ہے اس لیے ایک ہی ہو گیا کہ اس میں جو بلڈ میں کاربن ڈائر آکسائیڈ جاتا ہوتی ہے وہ پوری سائیڈ بلوش ہو گئی تو یہ وین ہے اور ہم زبان میں کہیں تو تھوڑا سا کاربن ڈائر آکسائیڈ والا خون یہ کاربن ڈائر آکسائیڈ والا خون جو ہے اب یہ جو ایک اور جو یہاں پر میں کانسیپٹ ہے تھوڑا سا وہ بہت یوز ہوتا ہے انٹرچینجبلی اس کو کلیر کر دوں یہ جو ہم جکر کر رہے ہیں کہ جو ایک کاربن ڈائر آکسائیڈ والا بلڈ ہے جو وین میں آرہا ہے تو وین یہ بلڈ ویسل ہیں جو بلڈ واپس لے کے جا رہی ہیں دل کی طرف اور ایک بلڈ ویسل ہیں جو خون لے کے جائیں گی تازہ خون آکسائیڈ والا خون پورے جسم میں ان کو آرٹریز کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ تازہ خون ہوتا ہے یہ بھی بلڈ ویسل اب اس میں اردو میں اس کے لیے کیا ٹرم ہے وہ چونکہ شریان سب سے بڑی والی اس کو کہتے ہیں کہ شریانے ہیں جو آرٹریز ہیں شہرک جو ہے وہ سب سے بڑی آرٹریز جو یہاں پہ بڑی آرٹریز ہوتی ہیں یہ والی جو ہیں جو بیمار کو خون لے کے جاتی ہیں یا یہ جو آرٹا ہے جو سب سے بڑی آرٹریز کو شہرک کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک شہرک ہے لیکن بیسکلی یہ رگے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو واپس آتی ہیں یہ وینز ہیں اسی طرح جسم میں نروز بھی ہوتے ہیں جو نروز ہیں جو برین سے سگنلز لے کے یا سگنل واپس لے کے جاتے ہیں وہ نروز ہیں وہ اگر وہ اچھ میں دیکھیں تو وہ وائیڈ کلر کے وہ ایسے سکھ دھاگ کے کی طرح ہوتے ہیں ان میں کوئی لومن نہیں ہوتا اندر سے وہ خالی نہیں ہوتے یعنی ان کے اندر تو یہ لومن ہے جس کے اندر سے بلڈ جا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں نروز وہ سنسیشنز لے کے جاتے ہیں سرکولیشن اور جو برین کی سنسیشن ہے دو الادہ الادہ چیز ہیں ایک اور جو تیسرا کنفیوزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ویلوز کے بارے میں بہت ہرے لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا یا اس کے بعد ان کی پائپاس سرجری ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ویل بند تھا یا دو ویل بند تھے اور ان کی وجہ سے مجھے دو ویل کی سرجری ہوئی یہ چیز تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ ان ویلوز کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے دل کو خود جو اوکسیجن چاہیے یا انرڈی چاہیے وہ کہاں سے آتی ہے تو وہ ہارٹ کی آرٹریز آتی ہیں جو مین یہاں سے وہ نکلتی ہیں جو سپلائے کرتی ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے ان جو بلند ویسلز میں یا رگوں میں بلوکے جاتا ہے تو اس سے ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہوتا ہے جس کے پائپاس سرجری ہوتی ہے ویلوز جو ہیں وہ ہارٹ کے اندر یہ ویلوز ہیں ایک، دو، تین اور چار ویلوز ہیں جو چار ویلوز ہیں جو بیسیکلی ون وے ڈور ہیں تاکہ یہ کون کی جو ہارٹ کے اندر جو پمپ کے اندر جو سرکولیشن ہے بلوڈ کیسے جائے گا ایک حصے سے دوسرے حصے دوسرے حصے دوسرے حصے ان کو ڈائریکٹ کرنے کے لئے ان ویلوز میں بھی پرابلم ہوتی ہے ویلوز جو ہے وہ سکت ہو سکتا ہے تاکہ پورا کھلا نہ کھلے نہ یا اس میں ڈیکے جا جاتی ہے یہ جیسے بند ہونا چاہیے وہ بند نہیں ہوتا اور بلڈ واپس چلا جاتا ہے تو یہ پرابلم جو ہوتی ہے اور اس کے لئے بھی ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے جس میں جو پیدائشی طور پر اگر ویلوز میں کیا پرابلم ہوتی ہے بعد میں کچھ انفیکشن ہوتے ہیں جیسے رومیٹک ہارڈ ڈزیز ہے جس میں ویلوز کی پرابلم ہوتی ہے یا ایج کے ساتھ جو ویلوز کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کا کیا مسائل ہوتے ہیں اور اس کا کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے لیکن آج جو ہے اس کے بارے میں تو میں نے رائٹ سائٹ کی سرکولیشن کی بات کی تھی اس کے بعد یہ جو ہے یہاں سے پلمیارٹی سے لنگ میں چلا جائے لنگ سے آکسیجن والا خون وہ ان پلمی وینز میں دو لیٹ سائٹ میں دو رائٹ سائٹ میں ان سے یہ پیچھے والے حصے میں آ جاتا ہے یہ جو پیچھے والا حصہ کہتے ہیں یہ ایکشلی ہوتا بھی پیچھے والا حصہ یہ کیونکہ اگر ہم اس موڈل پر بات کریں اگر ہارڈ اس طرح ہوتا ہے تو یہ جو سامنے والا حصہ یہ وینٹریکل ہے اوپر سے تو آپ کو یہ نظر کرتے ہیں یہاں رائٹ وینٹریکل ہے اور یہ والے جو اٹریم ہیں یہ پیچھے یہاں پہ وہ حصے ہیں یہ تھوڑا صدرہ اپنی بیک سائٹ پہ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو عام طور پہ سمجھانے کے لئے وہ پیچھے والا ہی سب ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے میک ہی دل کے اندر آپ کا کہنی ہے اس طرح سے میں یہ اوکسیجن ہے اس کے اندر بیچ میں یہاں پہ یہ ایک پارٹیشن ہے اور اسی طرح ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک پارٹیشن ہے یہ پیدائشی طور پہ یہ بنتی ہے ان میں بھی کچھ پرابلم ہوتی ہیں جس میں ہم نے بچوں میں کہتے ہیں کہ ان کے دل میں سوراک ہے پیدائشی طور پہ جب یہ پارٹیشن بنتی ہے اگر اس میں کوئی نقص رہ جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی ہولڈ رہ گیا اس کی وجہ سے پھر ہارٹ دونوں سائٹ کا بلڈ ہے صاف اور نہ صاف کون مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم اس کے بارے میں جس میں نے کہا کہ انشاءاللہ مینے کے پروگرام میں اس میں ذکر کریں گے تو یہ لیف ٹیٹریم میں جب بلڈ آتا ہے اسی طرح جیسے ادھر تھا یہاں سے یہ ویل کھلتا ہے تو یہ بلڈ ادھر آ جاتا ہے جب ادھر آتا ہے تو یہاں سے یہ ویل بند ہو جاتا ہے پھر یہ لیف ٹیٹیکل کنٹریکٹ کرتا ہے اور یہاں سے یہ مین شہر اٹ میں جاتا ہے اور یہاں سے پوری جسم میں سرپولیشن کرتا ہے تو مین جو ہارٹ کا پھومٹنگ چیمبر ہے وہ یہ لیف ٹیٹیکل یہاں سے بلڈ نکلے گا جب بھی ہم کہتے ہیں کہ دل آپ کے کمزور ہو گیا تو یہ ہم اس کے حصے کی بات کرتے ہیں کہ یہ اگر پوری طرح سے پمپ نہیں کرتا تو اس میں کمزوری ہوگی کیونکہ سرپولیشن پھر پوری نہیں ہو پا تھی اور جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ بھی اسی حصے کے بارے میں زیادہ تر ہمزی کرتے ہیں اور اس کی سرپولیشن کے بارے میں ایک خم بات کریں گے اس میں یہ رائٹ جیسے آپ نے کہا لیف ٹیٹیکل تو بہت امپورٹن ہے کہ وہ پمپ کرتا اور اکسینیٹی بلڈ پوری باڈی کو ملتا ہے اگر رائٹ ٹیٹیکل صحیح کانٹرکشن نہیں کرتا تو پھر اب اس لنگز کی طرف بھی بلڈ اتنا نہیں جائے گا بلکل صحیح بات ہے لیکن اس لیے اس لیے وہ اتنا مسئلہ اس سے نہیں ہوتا کیونکہ ایک جو فرق ہے یہ سائیڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ لو پریشر سائیڈ ہے اس میں جو آپ کا نارملی پریشر ہوتا ہے ریسپنگ میں پریشر پانچ دس ملی میٹر مرتری ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پورا پریشر جنریٹ ہوتا ہے تو پچیس دیس ہوتا ہے کیونکہ لنگز کے اندر پریشر کم ہوتا ہے اور لنگ چھوٹی جگہ ہے تو اس کو اتنا زیادہ پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی جو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو وال ہے جا اس کے مسئل دیں وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اس کو آسانی سے آگے پریشر زیادہ نہیں ہے تو آسانی سے وہ اس کو پمپ کر سکتا ہے اس لئے اس کی کمزوری میں اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہے یہ ہائی پریشر سائیڈ ہے یہاں تو پریشر زیادہ کم رہتا ہے لیکن لیفٹ رینٹیکل جو ہے وہ پریشر جنریٹ کر لیتا ہے جو آپ کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو آپ کا وہ ایک سو بیس بلڈ پریشر ہے یا ایک سو دس بلڈ پریشر ہے تو یہ آپ کے اس لیفٹ رینٹیکل نے جنریٹ کیا ہے یعنی وہ زیرو سے جب وہ پمپ کیا تو ایک سو دس کا پریشر اس نے جنریٹ کر لی ہے اور اس لئے اس کے جو جو مسلت ہیں وہ ٹھک مسلت ہیں اور ان کی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے سٹرکچر بنایا تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو کنٹریکٹ کر سکیں اس کی ایسے ہوتی ہے کہ اگر آپ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ رکھیں تو آپ اس کو انگلی کو دبانا چاہیں ان کی اس طرح سے ڈائیکشن ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھی طرح سے پمپ کرتے اور بلکہ پورا خالی کر دیتے ہیں یہاں سے خون کو اوپر چلا جا گیا اور اس چمبر سے جو بھی خون نکلے گا پورے جسم میں اور پورے جسم میں ہر فشا کوئر ٹو میں دیکھیں وہ اسی پریشر سے پورے فرینٹ میں جاتا ہے تو اس لئے اس کے پاس جو ایک اور جو قدرت کا نظام ہے جس کے بارے میں جب سوچیں تو آپ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک اچھی صوفیسٹیکیٹڈ اور کیا اچھی چیز بنائی کہ اس میں جس حساب سے وہ امپورٹنس ہے اس حساب سے اس کی سرکولیشن میں وہ سب سے پہلے آتا ہے جیسے اگر آپ کا پائپ ہے تو آپ جو مین پائپ ہے اس سے جو بلڈ اگر جا رہا ہے آگے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے گھروں میں تو جو شروع کے گھروں میں پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اسی امپورٹنس کے حساب سے یہاں دیکھیں کہ جو پمپ کو خود انرجی چاہیے اس کے لئے جو بلڈ چاہیے ہوتا ہے وہ سب سے پہلی جو اس مین شہرک سے برانچز نکلتی ہیں وہ اسی میں سے سب سے پہلی وہی برانچز نکلتی ہیں جن کو ہارڈ آرٹریز اور اس کے بعد پھر جو پہلی نیکسٹ ہے وہ برین کی آرٹریز ہیں اور اوپر کے بازوں کی آرٹریز جو اوپر لے کے جاتی ہیں اور پھر پورے جس میں ہو چلے جاتا ہے اس طرح تو یہ سب سے سگنیفکنس کے حساب سے ہارڈ کی اپنی سرکولیشن اور پھر برین کی سرکولیشن پر سب سے امپورٹنٹ سرکولیشن پر جاتی ہے اور یہ بھی دیکھیں سائز میں بھی بڑی ہے جن جو آگے سپریٹ ہوگا ہے یہ چھوٹی ہوگا یہ آج سائز ہے جیسے برانچز نکلتی ہیں اس کا سائز ہے تو یہ آپ کے یہاں ایوٹا جو ہے وہ آپ کے جسم میں سینے سے یہ پیچھے چلی جاتی ہے تو آپ کے ایر کی ہٹی کے جسے بلکل آگے ہوتی ہے اور وہاں سے یہ پیٹ میں نیچے جلدی آتی ایر کی ہٹی کے آگے آگے اور پھر یہاں سے تقسیم ہو جاتی ہے ایک دائن طرف کی ٹھان میں اور لیفٹ سائیڈ کی ٹھان میں تو اس کے آگے پرانچز بنکی جاتی ہے ایک مرپس اس میں ویڈیو بھی ہے اگر وہ لگا دیں گے تو اس میں ایک سرکولیشن کا جو ابھی آپ کی سوال تھا اور اچھی طرح سمجھ آئے گی یہ اگر ہم تینڈر میں تو اس میں جو اہم چیز ہے جو پمپ کرتا ہے تو ایک ریدمیک مومنٹ ہے کہ ہارٹ کا پیچھے والا حصہ پہلے سکڑتا ہے بلڈ آگے چلا جاتا ہے تو پھر ہارٹ کا آگے والا حصہ سکڑتا ہے اس طرح ایک ریدمیک مومنٹ ہوتی جاتے دیکھیں پہلے یہ دھڑکتا ہے پھر یہ اس کے پاس تاکہ بلڈ ایک سیکویس کے ساتھ چاہتا ہے دونوں سائیڈ پر تو یہ ایک ریدمیک مومنٹ ہے جسے یہ کانٹیکٹ ہوگا رائٹ سائیڈ میں جو میں نے ذکھر کیا تھا جو وہ کون آتا ہے رائٹ ایٹریم میں اور یہ جب دھڑک کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ ویل کھل جاتا ہے اور پھر یہ بلڈ جو ہے وہ ادھر رائٹ ونٹیکل میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو اگر یہ اوپر سے بلڈ واپس آ رہا ہے یہ سپیریئر وینر کے پاس برین سے آ رہا ہے یہ جسم کے نیچے والے ہی سیسے آ رہا ہے یہاں سے کھلتا ہے ویل سے یہاں آ جاتا ہے یہ ٹرائکسپیڈ ویل اس کو کہتے ہیں اور یہاں سے جب یہ رائٹ ونٹیکل کانٹیکٹ کرتا ہے تو یہ پرمنی آٹری میں جو لنگز کی طرف چلا جائے گا جب یہاں جاتا ہے تو وہ ویل بند ہو جاتا ہے اور یہ ویل کھل جاتا ہے اس کے بعد یہ پرمنی آٹری میں لنگز میں چلا گیا لنگز میں اس نے اوکسیجن حاصل کی اور پرمنی آٹری سے نکالی اور پھر یہ پرمنی وینز کے طرف واپس لیفٹ سائٹ پہ جو لیفٹ ایٹریم ہے اس کے اندر ہوا جائے گا یہ لیفٹ ایٹریم میں جب آئے گا جب یہ بھر جائے گا تو یہ ویل کھلے گا اور بلڈ ایدھر لیفٹ رینٹیکل میں آئے گا مائٹر ویل کے طرف یہ مائٹر ویل میں اور لیفٹ رینٹیکل جب کانٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ویل بند ہو جاتا ہے اور یہ ویل کھل جاتا ہے جو ایوٹک ویل ہے جو مین شہرت میں بلڈ جا رہا ہے اور وہاں سے جا کے یہ پھر پوری رانچز میں اوپر اور نیچے جلا گیا تو یہ ایک سرکلیشن تو اس میں جو ایک جو چیز کی اب بتا ہے کہ یہ ایک اس کی جو ساری کانٹریکشن ہے وہ ایک بڑی ریدمی کانٹریکشن ہے صحیح پہلے یہ قصہ کرے گا پھر دوسرا اب یہ ہم اس بات پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ اتنی جو ایک ریدمی مومنٹ ہے وہ کس طرح سے مینٹین ہوتا ہے اس کے لئے اگر ایک نیکس سلائیڈ لگائیں جو اس میں ہم ہارٹ کا جو اندر الیکٹریکل سسٹم ہے جو یہ انشور کرتا ہے کہ ہارٹ کی جو مومنٹ ہے وہ ایک ریدمی مومنٹ رہے تو دل میں اگر ہم نے یہ کہا کہ ایک تو خود پومپ ہے جس میں ویلز ہیں اور وہ بلڈ آتا ہے اور ایک ایریا سے اور دوسرے ایریا میں جاتا ہے اور وہاں سے جاتا ہے لیکن اس ریدمی مومنٹ کے لئے ہارٹ کا ایک دوسرا اب سسٹم آگیا جس کے ہم بات کریں وہ الیکٹریکل سسٹم ہے تو یہ سارے سسٹم اسی ایک دل کے اندر ہے وہ ایک سرکولیشن کا سسٹم بھی ہے جس کے بارے میں اس کے بعد بات کریں گے تو یہ الیکٹریکل سسٹم جو ہے ہم رائٹ اٹریوم جو ہم نے لکھر کیا تھا اس کے جو اوپر والی جو وین آرہی ہے جس کو سپیریئر وین آرہی ہے اس کے جنکشن کے قریب یہ ہارٹ کا مین پیس میکر ہے یعنی اس کو ہم ایسے نوڈ یا سائنو اٹریل نوڈ یہ مین جنریٹر ہے یہ جو یہاں سے وہ الیکٹریکل پیدا ہوتی ہے تو یہ بلکل یہ ٹوٹی ان والے مسل سے ایک دفرنٹ طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ایک ایسے سیل ہیں جو آٹومیٹکل الیکٹریکل جنریٹ کرتے رہے ہیں یہ اندر ہی ایک وائرنگ کا سسٹم ہے پہلے یہ جنریٹر کی بات کریں جنریٹر میں جو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ساٹھ سے سو کے دمیان عام طور پر ستر اسی کے قریب کے پر منٹ کے حساب سے وہ پیدا ہوتی پھر یہاں سے یہ جو ایک وائرنگ کا سسٹم ہے وہ ہارٹ کے پیچھے والے لسے میں وہ جاتا ہے اور پھر ہارٹ کے آگے والے لسے میں جاتا ہے اس سے اگلی والی جو تصویر ہے اس میں محل gåتہ To Santa اور ذیادہ بہتر ہوتا يا کہ یہ نہیں ہے39 کے شرح دیادہ باتر بہتر یہ تمجھogg ہے تو یہ تاپ کیا الیکٹریک جنریٹر ہوتا یہاں سے یہ ہارٹ کے پیچھے والے لسے میں پیلے جاتی ہے ہارٹ کے پیچھے والے لسے میں جب ہوتی ہے تو ہارٹ پیچھے والا لtir کونٹریک کرتا ہ دیکھیں پیچھے والا حصہ اور آگے والا حصہ بیچ میں یہ ویلز آگئے تو اب کس طرح ہی آگے الیکٹریکل وائر جائے گی تو یہ والا سسٹم بالکل بیسے ہی ہے جیسے سمجھیں کہ اس کمرے میں جو میری بجلی کا نظام ہے اور اس سے دوسرے ساتھ والے کمرے میں جو وائر جائیں گی تو ایک بیچ میں ڈکٹ بنائی ہوئی ہے دیوار میں جہاں سے وہ ساری وائر اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہیں تو اسی طرح یہ جو سینٹر والا جو سپٹم کہتے ہیں یہاں پہ ایک ڈکٹ بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جس میں یہاں سے جو کرنٹ آتی ہے وہ پٹھی ہوتی ہے یہاں پہ اور یہاں سے یوں پاس ہوکے یہاں پہ اس چیز کو اے وی نوٹ کہتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ پوری جاتی ہے رائیٹ سائیڈ اور ریف سائیڈ پہ رائیٹ سائیڈ پہ ذرا خوڑا فاسٹر جاتی ہے اور رائیٹ سائیڈ پہ تھوڑا سا دھرا سلو ہو جاتی ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اس کے بعد جب یہ والا حصہ جو پہلے کانٹریکٹ کرتا ہے کانٹریکٹ ہوکے پھر وہ ریڈیکس کرتا ہے اس اب تک کرنٹ یہاں آتی ہے یہاں سے آتی ہے تو پھر یہ دونوں وینتریکل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح پھر ایک وہ ریدمیک مومنٹ وہ بن جاتی ہے ان کا بھی اپنے اس میں پرابلمز ہیں جو ہارٹ کیلیکٹریکل سسٹم کے ایشیوز ہوتے ہیں اس میں پیلپیٹیشن جو آپ کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن بہت تیل ہو گئی یا سلو ہو گئی اس کے بارے میں ہم ایک انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے تاکہ یہ چیز بتائی جائے کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اس کا کیا علاج کس طرح کیا جاتا ہے لیکن جو ایک بیچ میں آنکھ کامن ہوئے چیز تھا ایک بہت کامن ہوئے پرابلم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے محسوس ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس میں دل کی دھڑکن کی پرابلم ہو کیونکہ یہ سمجھنے کی اس میں یہ ضرورت ہے کہ ابھی دل تو اس وقت بھی میرا دھڑک ہے مجھے محسوس نہیں ہو رہا کیوں نہیں محسوس ہو رہا اس لیے کہ محسوس جو ہے وہ دل نے تو نہیں کرنا دماغ نے کرنا ہے تو دماغ اور دل کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر اس طرح کی دھڑکن ہوتی رہے گی تو پھر وہ محسوس نہیں کرے جیسے تمہیں ریڈار ہے ریڈار کا ایک ہوتا ہے کہ کٹ آف کے اس سے اوپر اگر کوئی جہاز ہوگا تو نظر آ جائے گا نیچے ہوگا تو نظر نہیں آئے گا تو اسی طرح وہ دھڑکن نظر نہیں آتی برین کو کہ وہ اس کو اگنور کرتا رہتا ہے لیکن اگر دل کی دھڑکن اس اوپر والے حصے میں چلی جائے یا بہت نیچے چلی جائے تو اس کو وہ پک کر لیتا ہے تو اگر بہت سلو ہو جائے یا فاسٹ ہو جائے تو پک کر لیتا ہے لیکن ایک دوسرا بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ دل کی دھڑکن تو اپنی جگہ بلکل صحیح تھی لیکن آپ کا دماغ جو ہے اس کا ریڈار اوور سنسٹری ہو گیا تو بعد کا دنگائیٹی اسٹریس کی وجہ سے بھی آپ کو اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے اور ایکسٹر بیٹس بھی آتی ہیں ایکسٹر بیٹس آنا جو ہے وہ ایکشلی بہت لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پلس محسوس ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں پرابلم ہو کیونکہ ایک جو ایک میں ایک دینا چاہتے ہیں جیسے وہ جنریٹر ہے تو اگر یہ ایک ہی جنریٹر ہے پورے ہارٹ میں اور اگر یہ جنریٹر کسی وقت تک روک جائے فیل ہو جائے تو پھر تو ہارٹ بند ہو جائے گا تو ہارٹ فیلئر تو اس کو نہیں کہتے لیکن یہ بھی ایک مثال ترم کی کنفیوزن ہے کہ ہم جب کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا تک وہ جو عام لفظوں میں ہارٹ فیل کہا جاتا ہے وہ ایکشلی کارڈی کریسٹ ہے یعنی اس وقت دل بند ہو گیا تک بند ہو گیا اب بلکل بند ہو گیا تو خیر رف کی زندگی ختم ہو گی تو اس کو کارڈی کریسٹ کہتے ہیں ہم جو ٹیکنیکل ہارٹ فیلئر کہتے ہیں ہارٹ فیلئر تب کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کا یہ جو پمک ہے وہ اتنا اچھی طرح سے پمک نہیں کر رہا تاکہ پورے جسم کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے تو اگر وہ پورا ہے تو اس کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں تو اگر یہ بند ہو جائے تو کارڈی کریسٹ ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے بیک اپ سسٹم بھی رکھا ہوئے جیسے ہم نے ہمیں پتایا کہ ہمارے الیکٹرکل سسٹم وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو بہت سارے گھروں میں جو ہے جنریٹر رکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایسے جنریٹر ہیں جو اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن بیک اپ کے لئے اچھے ہیں تو وہ سمجھیں کبھی کبھی جو ہے وہ دن میں دو چار دفعے دس دفعے ٹیسٹ فائل کرتے ہیں کہ وہ کام صحیح کر رہے جا نہیں بیک اپ تو وہ جب فائل کرتا ہے تو وہ ایک ایکسٹرا بیٹ آجاتی ہے جلدی آجاتی ہے جس کے بعد تھوڑا سا وقفہ زیادہ محسوس ہوتا ہے جو مس بیٹ کے طور پر محسوس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پورا آگے تفصیل سے بات کریں گے تو یہ ہارٹ کا بسیکلی الیکٹرکل سسٹم ہے جو انشور کرتا ہے کہ ہارٹ کی جو ایک ریدمک مومنٹ ہو پہلے پیچھے والا اٹس آخر آگیا والا اٹس آخر اسے دار سب کوئی یہاں سے جب یہ سگنل کے پیلے بیٹ کرتا ہے تو کیا کوئی سگنل آگے اس والے جنریٹر کے پاس بھی آتا ہے تو یہ جب بیٹ ختم ہوتی ہے تو آپ اٹس آجاتی ہو جاں بیٹ جو ہے وہ ایک الیکٹرکل سسٹم کا نتیجہ ہے یعنی یہاں سے جو کرنٹ آئے گا وہ جب سیل میں ہر سیل کے اندر یہاں پوری وائرنگ کا سلسل ہے پورا ہر سیل کے پاس وہ جو کرنٹ آتا ہے تو سیل وہ کانڈریکشن کرتا ہے جب سارے مل کے قرارتے ہیں تو آپ کو یہ کانڈریکشن نظر آتا ہے اور کرنٹ ساتھ آ پاس ہوتا جاتا ہے جب وہ ایک درفے گزر گیا تو کانڈریکشن کو ختم ہوگی اور وہ آگے واز نہیں ہو یہاں پہنچ گیا یہاں پہنچ کہ اس پھی آگے چل گیا بلکہ اس میں ایک جو چیز ہوگا ہے اور یہاناں فہ çıktاؤنم ابھی تطرک کہ ہم نے بات کی بات کیئے ایک کانڈریکشن کی کہ جب ہارٹ پمپ کرنا ہوتا ہے تو وہ یوں سکڑ جاتا تھا جو پلٹ آگے پمپ ہو جائے لیکن اتنی ہی اہم چیز وہ اور بھی ہے کہ ایک کنٹریکشن اور دوسری کنٹریکشن ہے میں جب پلس دیکھتا ہوں تو آپ کو ایک پلس نظر آتی ہے وہ ایک پلس جو ہے وہ ایک کنٹریکشن ہے آپ کو ایک دفعے والیم نظر آئی وہ ایک کنٹریکشن ہے اب دو جو کنٹریکشن ہیں یا دو دفعے جو پمپ کی ہے اس کے بیچ والی Hobby وہ بہت اہم ہے وہ کیوں اہم ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ریلیکسیشن والا پلس یعنی ایک کنٹریکشن اور ایک ریلیکسیشن کنٹریکشن اگر ریلیکسیشن اس طریقے کیونکہ وہ ریلیکس ہوگا wszystkا تو بلڈ واپس آگا گے تو جب یہ کنٹریکش کرتا ہے بلڈ ادھر آ گیا ہے اس کے بعد یہ ریلیکس کرتا ہے بلڈ واپس لنگ سے اور جسم سے واپس آ گیا ہے بلڈ ادھر آ گیا ہے اس نے کانٹریکٹ دیا آگے چلا گیا اب یہ ریلیکس کرے گا تو بلڈ یہاں سے ادھر آئے گا ریلیکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پریشر ڈائنیمکس ہیں کہ یہاں پہ جو پریشر ہے اس کے پریشر سے کم ہوگا تو کون ادھر سے ادھر آئے گا تو اس لیے وہ ریلیکسیشن بھی اتنی یہاں میں کیونکہ اگر وہ ریلیکس نہیں کرے گا تو بلڈ پورا واپس نہیں آ پائے گا واپس نہیں آئے گا تو پیچھے پریشر بڑھے گا اب لنگز میں پریشر بڑھے گا تو اس سے سانس پھولنے کی تکلیف ہوتی ہے اگر یہاں پریشر زیادہ ہوگا تو پاؤں میں سویلنگ یا جگر پر سویلنگ ہونے کی تکلیف ہو سکتی ہے جب وہ بیک پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ریلیکسیشن جو ہے وہ بھی کتی نہیں آہا تو ہم جب ابھی میں نے ذکر کیا تھا ہارٹ فیلیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہارٹ فیلیر کا وہ ہے جب یہ پوری طرح سے ویک ہو گئے مسل اور یہ پمپ نہ کر پائے ایک دوسری طریق وہ بھی ہے جہاں پہ اس کی کنٹریکشن تو اچھی ہے لیکن اس کی ریلیکسیشن اچھی نہیں ہے صحیح اور جب وہ یہ ریلیکس نہیں کرتا تو اس میں بلڈ واپس نہیں آ پاتا تو اس کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کی اگر ایک میں آپ کو مثال دونٹو وہ مثال اس طرح ہوتی ریلیکسیشن کی کہ اگر گوبارہ ہے آپ کے پاس ایک اور گوبارے کی جو ربر ہے وہ کتنی ٹھک ہے یا اس میں کتنی الاسٹسٹی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ گوبارے کو پھلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا پریشر چاہیے جتنا زیادہ ٹھک ربر ہوتا ہے یا زیادہ کم الاسٹک ہوتا ہے اتنا آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے گوبارہ پھلانے کے لئے اور جتنا وہ زیادہ پلائیبل ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اتنا وہ آسانی سے اجتے ہیں اسی طرح اگر یہاں پہ یہ صحیح نہیں ہے ہارٹ کے مسلز زیادہ ٹھک ہو گئے ہیں یا زیادہ صحیح کام نہیں کرے تو وہ ریلیکس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر اندر پریشر بڑھ جاتا ہے پریشر بڑھے گا اور اسی پریشر پہ ڈیبینڈ کرے گا کہ اس کا پھلے گا یہ صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے اچھا تو آپ سب پھر آگے چلتے ہیں ملہب ایک تکی یا ریلیکسٹ کو دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پریشر بھیٹ کرتا ہے پورے جسم کا سپلائی آگے تو ہم نے وہ جیسے پہ جو آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا اس کو ملے گیا ہم نے ہارٹ کے بڑھے کی ہارٹ جو ہے وہ پمپ ہے موسلز کا بنا ہوا ہے اس میں جو چار پانے ہیں دو رائٹ سائیڈ پہ دو لیوٹ سائیڈ پہ اور وہ سرکولیشن ایک ہوتی ہے اس کا ایک ریدمیک مومنٹ ہوتی ہے ریدمیک مومنٹ جو ہارٹ کا بیک اور آگے جو ہے اور اگر وہ ریدمیک مومنٹ کا جو ریزن ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ ہارٹ کا الیکٹرکل سسٹم ہے اور اگر اس میں پرابلومز ہوتی ہیں تو اس کی اپنی ایک مسائل ہیں جس کے بارے ہم بات کریں گے لیکن ایک اہم سوال ہے کہ جو ہارٹ کے یہ مسلز ہیں یہ خود بھی تو کام کرنے کے لیے ان کوئی انرجی چاہیے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا تو وہ انرجی ہارٹ کے مسلز کو کس طرح ملتی ہے کیونکہ آپ نے شروع میں بتایا کہ دل سے جتنا بھی خون نکر رہا ہے پوری جسم کو جا رہا ہے تو ہارٹ میں کس طرح کہاں جا رہا ہے واپس پیچھے کر لیں؟ نہیں یہ صحیح ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو میں نے اطاعت تھا کہ یہ ہارٹ کا لیفٹ رنٹیکل قegtول ہے اس کا موردل کی دیکھا ہوں یہ ہارٹ کا لیفٹ رنٹیکل جو میں نے کیا تھا لیفٹ رنٹیکل اہا اس میں سے جب یہ لڑ جاتا ہے تو یہ اس میں پہلے آپا نے جاتا ہوں اس کے میں شہرگ یا آرٹا ہوں یہاں پہ شہرگ بنائیں گے شہرگ میں سب سے پہلے جو برانچ نکلتی ہیں وہ دو برانچیں ہیں ایک لیف سائیٹ پہ اور ایک رائے اٹ سائیٹ پہ س vez其ی کروئی، نuk RM 300 اس نے پودھتاہ ہے نکل رہی ہے یہاں سے دو میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک یوں سامنے آرہی ہے اور ایک یہ پیچھے جا رہی ہے اور ٹیٹ پ۔ یہ تو تین مہین آرٹریز ہیں جو بلج بیسلز ہیں آرٹریز کا یا رگوں کا جو س li song نزل کا تھی جس کی سیا, TOP کا، یہ تین suggestions ہے جو ہارٹ کے مُسلز کو بلڈ سپلائی کرتی ہے اس پی اس مئن آرٹریز ہیں جو ہارٹ کے مسلز کو بلج سپلائی کرتی ہے یہ بھی channels left side کے heart کو سپلای کر رہی ہے وال hide سائٹ کو بھی کر رہی ہے وال left side کو بھی کر رہی ہے لیکن میں نے ایسا کہلے کیا تھا کہ alespy heart جو اس میں سب سے زیادہ muscles ناغ کرتا پورے يومین سر موزشل کرنے کے لئے اس لئے اس سائٹ پر انرجی کی ضرورت کہیں جائدہ ہوتی ہے اس لئے اسپو کون کی ضرورت کہیں جائدہ ہوتی ہے inspirations MEME اس کو رائی پر صورت dungeon میں رائے پر رہو میں فارجPOS یہ سامنے والی آرٹری ہے جس کو شارٹ میں ہم اکثر رکھتے ہیں لیفٹ انٹیریو ڈسینڈری اور یہ پیچھے جاتی ہے ہارٹ کے پیچھے والے اسے میں یہاں اس طرح اگر میں آپ کو اس میں موڈل میں یہ دکھاؤں یہاں سے یہ یوں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے ہارٹ کے پیچھے چلی جاتی ہے اس کو سرکنفلیکس کہتے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ کی آرٹری نکلتی ہے جو یوں اس طرح جاتی ہے تو اس میں جو بلو ہیں وہ وینز ہیں جو بلڈ واپس لے کے جاتی ہیں آرٹریز ہیں جو ریڈ ہیں یہ جیسے جو تازہ خون دل کے پچھوں کو سپلائی کرتی ہیں اب چونکہ دل کی اہمیت کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا اور اس کے بعد پھر جو ہارٹ کے لیفٹ سائٹ کے مسلز کا وینٹریکل کا اس کی اہمیت کا ذکر کر دیا تو اب اس کو اگر انرجی کی ملنی چاہیے اس کی اہمیت ظاہر ہے اس کے بارے میں ہمیں خلال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان آرٹریز میں یہ والی جو آرٹریز ہیں یہ ان میں اگر کوئی بلوکیج ہوتا ہے تو اس سے انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اب یہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پورا پروگرام کریں گے لیکن بریفلی کچھ بات کر لیتے ہیں جیسے ایک سوال شاید میرکل اس نے کہا ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ بلکو کس طرح انپیکٹ کرتی ہے تو سموکنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ بیسکلی این آرٹریز پہ ہے تو جو تمباکو میں جو کیمیکلز ہیں نیکوٹین ہیں اور باقی کیمیکلز ہیں جو جو بلڈ ویسل ہیں بلڈ ویسل ایک پورا ایک کامپلیکس آرگن ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاں بلڈ بس جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے لائننگ ہوتی ہے اس لائننگ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ جب ڈیمیج کرتے ہیں تو اس کے اندر وہاں کولیسٹرول اور باقی جو چیزیں ان کا ڈیپوزٹ بن جاتا ہے اور وہ جب ڈیپوزٹ بن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے جو اگر چلنے میں تکلیف ہوگی اس کو انچائی نہ کہتے ہیں اور اگر وہ آرٹری تو پورا بند کردے گا تو سرکولیشن بلکل بند ہو جائے گی تو اس کو ہارٹ ہے کہتے ہیں یہ آج ہمارا مین ٹاپک وہ نہیں ہے لوگ سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ چیز بتائیں گے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اور جب وہ کہتے ہیں کہ سٹینٹ کرتے ہیں یا بائی پاس اجری کرتے ہیں تو وہ بھی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر ہم کسی آرٹری کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ بلکل ہے تو میں یہاں کے اندر اپنا سٹینٹ دے جاتے اس کے اندر لگا دیتے ہیں جس سے وہ آرٹری کو کھل دیتا ہے بلکل کو کمپریس کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے فون کا دوران بڑھ جاتا ہے تو وہ سٹینٹ جو ہے وہ وائر میش ہے وہ اندر ہی رہتا ہے ایک سکی فولڈ کی طریقہ ہوتا ہے وہ اندر ہی رہتا ہے جو بائی پاس اجری کی جاتی ہے فج کریں گا اگر یہاں بلکل ہے تو اس میں پھر دو طرح سے ہم پنور بیسکلی بائی پاس یہ ہے کہ ہم نے ایک اور چینل بنا دینا ہے جو یہاں مین شیر اٹا یہاں سے لے کے یہاں آجائے اب دو طرح کے بائی پاس کے لئے چینل یوز کی جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جو شہر اٹھ سے جو لیفٹ آم میں جاری ہوتی ہے رکھ جاری ہوتی ہے سب کلیویں جاتے ہیں وہاں سے ایک آرٹری نکلتی ہے جو اندر چیسٹ وال کے اندر آ رہی ہوتی ہے اس کو لیفٹ انٹرنل میموری کہتے ہیں تو لیما جو ہے آم تو ریما سے یاد رہے گا تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہوتی ہے اس کو لیما کہتے ہیں رائیٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ریما کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل ریما ہے وہ اسے والی ہو والی ریما نہیں ہے تو لیما جو ہے وہ یہاں سے اس کو نیچے سے پری کر کے جو جا رہی ہوتی ہے اوپر جوڑی رہتی ہے وہ اور یہاں لگا رہتے ہیں اب یہاں رکاوٹ ہے لیکن آپ سرکولیشن جو ہے وہ یوں ایسے جا رہی ہے تو ایمپورٹنٹی یہ ہے کہ بائپاس سرجری میں بھی آپ کے جو اپنی آرٹریز کی سرکولیشن ہی یوز ہو رہی ہے صرف شروع کے حصے میں اگر بلوکے جائے تو اس کو ہم بائپاس بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک آرٹری لگ گئی آپ ادھر یا ادھر کچھ اور جائے نہ لگانا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو لگ سے وینز لیتے ہیں آرٹریز نہیں لیتے ہیں وینز لیتے ہیں جو بلڈ فلو واپس لے کے جاتے ہیں تو وہ وینز کو وہاں سے تو اس لیے جن کا بائپاس سرجری ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لگ میں ایک پورا لمبا سا کٹ ہے کیونکہ پوری بڑی وین نکال لیتے ہیں اور اس وین کو ایک جگہ یہاں جوڑ دیتے ہیں اور ایک جگہ یہاں لاتے جوڑ دیتے ہیں جو اگر آپ سائیٹ میں سوچیں نیچرل بات ہے کہ اگر آرٹری جو ہے آرٹری جو ہے وہ سپنے کی بات جاتے میں کہتا ہے لیکھ پرینٹیکل جو ہے وہ ایک ہائی پریشر سسٹم ہے تو اسی طرح اس میں جتنی رگیں اس سے نکلتی ہیں وہ سب ہائی پریشر سسٹم ہے جیسے آپ بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو ایک سو دس ہے تو آپ کا اس کا بندہ ہے کہ آپ کی جو آرٹریز ہیں ان میں ایک سو دس کا یا ایک سو بیس کا پریشر ہے تو ہائی پریشر سسٹم ہے اس میں ہائی پریشر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پریشر جو ہے جب ان کے چکشن بن جائے ہیں وہاں ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وینز ہیں لو پریشر سسٹم آپ لو پریشر سسٹم سے وین لے کے جب ہم یہاں پہ بائی پاس بناتے ہیں تو وہ آپ ہائی پریشر کو ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں نیچرلی کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا دی جنریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ویئر ایڈیر شروع ہونا جاتی ہے جو ہائی پریشر سسٹم ہے اس لیے جو ایڈیر پر کہتے ہیں جو وینز والا گرافٹ لگے تھے بائی پاس ہوئے تھے تو وہ پانچ سال، چھ سال، دس سال کے بعد اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے جو یہ لیما ہے جو آرٹری والا گرافٹ ہے اس لیے لیما ہے جو ایڈیر پر پچیس سال، تیس سال، ایڈیر پر لگایا جاتی ہے اگر وہ صحیح لگا ہوئے جو آپ نے لیفٹ آم کی طرف سکھا تھے اس لیے لیما ہے جو ہم لگا تھے لیما جو ہم لگا تھے تو اس لیے لیما جو ہیں عام طور پر یہ جو مین سامنے والی آرٹری ہے اس میں لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ لیفٹ رنٹرکل کا سب سے بڑا حصہ سپلائی کرتی ہے اور اگر اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت بڑا ایڈیریا ڈیمیج ہونے کا قطرہ ہوتا ہے عام طور پر لیما ہے کیونکہ بہت اچھا چلتی ہے تو اس کو لگائی جاتی ہے اور وین جو ہیں وہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آرٹری بندھی ویل نہیں ایک آرٹری بندھی دو آرٹری بندھی یا تین آرٹری بندھی تو تین بائی پاس ہوئے یا دو بائی پاس ہوئے باسکار تین سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی برانچیز ہیں جیسے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں یہ اتنی بڑی برانچ ہے یہ بھی برانچ ہے اگر میں اس کو یہاں بائی پاس لگاؤں گا تو اس برانچ کو تو نہیں لگا پایا تو اس برانچ کو ایک سپریٹ بائی پاس لگ سکتا ہے اور کچھ اچھا کے بعد اگر اس طرف آگے تو پھر آپ کو یہاں دوسرا بائی پاس کرنا تو اس لیے دوبارہ بائی پاس کے لیے تو پھر آپ کو سینا کھوڑنا ہے تو وہ تو آسان کام نہیں ہے کہ آپ کاٹیں گے کھولیں گے پورا اس لیے جب بائی پاس کرتے ہیں تو آپ جہاں جہاں کچھ تھوڑا بھی بلوکش کا طرح ہے اس کو آپ پوری طرح سے کھوڑ کر لیتے ہیں تو اگر برانچیز میں ہوتا ہے تو بازکار چار بائی پاس بھی ہوتے ہیں پانچ بائی پاس بھی ہو سکتے ہیں دیپینڈنگ آن کے برانچیز کتنی سائز کی ہیں کتنی بڑی ہیں مین آرٹریز کے لیے اگر اس کو نہیں ملے گی تو ملٹی میٹلی اب دیکھیں اگر مین آپ کا جو سپلائی ہے وہ ہے ہی یہ ایک چیز جو ہے پاور ہاؤس سے ہی سمجھنے اگر آپ پاور ہاؤس کو پاور نہیں دیں گے تو باقی جسم میں آپ کو خود پہ بھی تو اس لیے اس کی جو امپورٹنس ہے اور یہ جو ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں جیسا ابھی ورل ہارٹ سے ایک گزرا تھا ہم نے دو ہفتے پہلے پروگرام کیا تھا اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہر ایک گھنٹے میں چالیس پیٹالیس سے پچاس لوگ ہارٹ اٹیک یا فالج کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہارٹ اٹیک ہم زیادہ تر جو ہم کہتے ہیں کارنری آرٹری ڈیزیز تو اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ ڈمز کے حساب سے میں اگر وہ تھوڑا سا یہ دادوں کہیں جیسے ہم تو حام طور ہے ہارٹ کہتے ہیں لیکن لیٹن میں جو اس کا ورڈ ہے وہ کارڈک کارڈ ہے ہارٹ جو ہے اس کا کارڈ ہے تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں کارڈیا یا کارڈیا یوز ہوتا ہے تو جیسے ہمارے نائی سی ویڈی ہے اس کا نام کہہ نائشنل انسیٹیوٹ آف کارڈیو ویسٹلر ڈیزیز کارڈیو مینز ہارٹ ویسٹلر مینز بلڈ ویسل تو دل کی اور بلڈ ویسل کی جو بیماریاں ان کے انسیٹیوٹ ہیں تو اسی طرح یہ جو آرٹریز ہیں ان کو کارنری آرٹریز کہتے ہیں ہارٹ آرٹریز یا کارنری آرٹریز ہیں تو یہ اس کی جو ایک یہ بہت سارے جو چونکہ جو موڈرن میڈیسن ہے جو ابھی ہم اس وقت دیکھتے ہیں تو اس کی جو ایک زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ لیٹن گریم اس میں اور لیٹن اس میں ہوئی تو اس میں بہت سارے ٹرم جو ہے وہ لیٹن ہیں اور وہ ابھی بھی اسی طرح یوز ہوتی ہیں تو یہ کارنری اور کارڈی ایک جو ہیں وہ ٹرم ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں صحیح بلڈ کی سپلائی اٹسلف ہمارے مضب آپ نے دل کو بھی سپلائی گفتہ دیا باقی اس میں اگر کسی جگہ کے اوپر پریشر جیسے آپ نے پریشر کی بات کی پریشر بیریشنز آتی ہیں تو پھر وہ بلڈ پریشر اگر زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا تو بلڈ پریشر جی آپ دیکھیں اس کی کیا ہم آگے جو ہم میں پروگرام ہم کیا کریں گے ہمارے ایک یہ بچوں میں جنہوں کے کوئی کنجینیٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو ان کا سروائیول کیا ہوتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کے ڈیفیکٹ ہیں اس میں صرف سیمپل ہول ہے یا مکسنگ اپلڈ بھی ہو رہا ہے اور پوزیشن آٹریز کی وہ متاثر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو ایک پروگرام جو ہم انشاءاللہ اس پر کریں گے جو کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے یا پیدائشی جو بچوں میں بچوں میں اس کے بعد جو ہارٹ کا سلو ہارٹ بیٹ ہے اور فاسٹ ہارٹ بیٹ ہے ان کا کیا سمٹمز ہوتے ہیں ان کا کیا علاج ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور لوگوں کو سوال کرنے کا موقع بھی ملے گا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسی طرح پھر وہ تیسرا جو ایک امر پروگرام یہ جو ہارٹ اٹیک انجائینا اس کا پورا ایک جو مسئلہ ہے پھر اس سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں وہ ہائی بلڈ پیشر کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا کیا مسائل ہیں اس کی کیا دوائیاں ہیں کیا لینا چاہیے کولیسٹرول کا کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اوبیسٹی اور ٹائٹ کا کیا ایشوز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ پورے وہ پروگرام کریں گے اور تاکہ آگے پھر ہارٹ فیلیر جو ہے وہ ایک اس وقت رائزنگ اپیڈیمک ہے بہت ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ فیلیر ہوتا ہے اور ہارٹ فیلیر کی میں نے ٹرم کلیئر کر دی ہے کہ ہم ہارٹ فیل کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بلکل آپ اس سے سمجھ لیں کہ جب آپ کلاس میں فیل ہوتے ہیں تو آپ کو زیرو نمبر نہیں ملتے کچھ نمبر ملتے ہیں اس کا بہت ہے کہ ہارٹ فیل مند نہیں ہو جاتا اس کو اتنا نہیں کر پاتا کہ وہ پوری سرکولیشن کو مینٹین کر پائے کارڈی ایک ریسٹ اور ہارٹ فیلیر دو علیہ دا چیز ہیں کارڈی ایک ریسٹ کے بارے میں بھی ایک پروگرام ہم کریں گے تاکہ وہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں پتھا ہونا چاہیے کہ اگر سیڈنلی کوئی آسی بات ہوتی ہے تو عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور پھر آگے جو پروگرام پریونشن کے بارے میں ایکسرسائز اور وہ سب چیزیں اس کے علاوہ اگر ناظرین ان کی کوئی سیجیشن ہوں وہ چاہتے ہوں خاص طور پر کسی بارے میں جاننا کہ ہارٹ کے میں جو ہم نے ذکر نہیں کیا تو بلکل میسنج کر سکتے ہیں اور ہم ان کی جتنی ریویسٹ ہیں انشاءاللہ ان کو اکوموڈیٹ کریں گے کیوں مقصد یہ ہے کہ ہم ایڈیوکیٹ کر سکیں عام لوگوں کو بتا سکیں اور یہ صحیح سورس ہے آت کل یہ بھی بہت مسئلہ ہے کہ آپ کو جو انفرمیشن ملتی ہے میڈیا پہ وہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آثنٹک ہے یا نہیں ہے تو اس میں ہم کوئی آسی کنفیوزن والی بات نہیں کریں بلکل کلئر آثنٹک بات ہے اور آپ سب کو سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر میں دوسروں سے بھی بات کریں اور لوگوں کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ ایکشلی یہ چیزیں کیا ہیں آپ خود جانیں گے پہلے چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں یہ ویسے جو میں بات کروں اس کی دیکس بہت زیادہ ہے کیونکہ بابا بلے شاہ کا بھی اقنام ہے اس میں یہ دوبارہ وہ ریوائی ہوا جو سٹوڈیو میں آ رہا تھا اس کی وجہ سے کہ پڑھ پڑھ علم سے فاضل ہوئے ہیں کبھی آپ نے پڑھیا جائیں تو آپ نے آپ کو جسمانی طور پر بھی پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس علم ہوگا اس کے لئے بہت ہائے فائے سائنس اور اس کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو انفرمیشن ہونی چاہیے وہ انفرمیشن ہوگی تو اس کے بارے میں ہم زیادہ بہتر آگے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنا علاج بہتر کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا مطلب ہے وہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو اندر دیکھ لیں گے خدا تک پہنچنے کا سب سے جو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پچان لیں تو خدا تک پہنچ جائیں کیونکہ در سب آپ نے کافی ہماری ترمنالوجز آپ نے یوز کی لوگوں کو جب یہ پتا جلتا ہے اپنے دم سے کنکیوز ہو جاتا ہے کیا میرا دل ہی بند ہونے والا ہے لیکن آپ نے بہت دیٹیل کے اندر ہمارے ناظرین کو بتایا اور اگلے جو ہماری اپیسوٹ لوں گے اس لیے ہمیں اندر کوشن کو لیں کہ آگے ہمارے ناظرین کو ساری دیٹیل کے اندر بتائیں گے ابھی ایک ہمارا جو نیکسٹ دو آفتے کے بعد ہوگا وہ ہم اسی ٹاپک کو دوبارہ ریویو کریں گے اور کتنے سوالات ہوں گے اگر کوئی اس میں کوئی questions ہیں تو آپ ضرور ہمیں post کریں تو ہمیں ہمارے پاس questions ہوں گے تو ہم اگلے program میں ہم تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ basics clear ہوگی تو پھر آگے جاہاں زیادہ بہت طرح چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنا جانا 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 گے تو ہم نیکسٹ کسی ایک توپک کے اوپر دوبارہ بات کریں گے اور کوئی ایسی جیز جو ہم آپ کو بتا نہیں سکے وہ دوبارہ سے انسالا ڈسکرس کریں گے کیونکہ جب ہم ایک دفعہ دل کو بہتر سے جان لیں گے تو جتنی بھی ہونے والی بیماری ہوں ان کے بارے میں ہم سمجھ بھی سکیں گے اور ان کی پریونچن کے اوپر بھی بات کریں گے اگلے پروگرام آپ سے پھر ملاقات اللہ حافظ بہت شکریہ